لیکن جب تم نے حکومت کی تو تم ایک تھے مسلمان تھے مسلمان مشن تھا مسلمان نبی علیہ السلام کی اعتباہ کرتا تھا مسلمان نبی کے نقش قدم پہ چلتا تھا آج کس کے قدموں پہ چلنا ہے نوجوانوں آپ سے نہیں کہہ رہے لیکن عام لوگوں سے کہہ رہے کہ آج کا مسلمان کس کے نقش قدم پہ چل دیا سلمان کے نقش قدم پہ چل دیا شاہروخ خان کے نقش قدم پہ چل دیا اور فلم سٹاروں کی نظر پہ چل دیا اور اس کے بعد یہ مسلمان کی عورتیں اور ان کی لڑکی اور ان کی بیٹی ہیں یہ کس کے قدم نقش قدم پہ چل نہیں ان توافوں کے اس پہ چل نہیں جن کو توافوں کو آج باڈی فائٹ کر کے آپ انہوں کے ہیروین کہہ رہا ہے نہ یہ ہیرو ہیں نہ یہ ہیروین ہیں ہیرو تو آپ کے حضرت علی ہیں ہیرو تو آپ کے اس کے کہنا میں سلاوتین ایوبی ہیں ہیرو تو آپ کے نوروتین زنگی ہیں ہیرو یہ ہیں آپ کے جب آپ ان کے نقص قدم پہ چلے تو تم نے دنیا میں حکومت کی توریب زبول اور انجی یہ بھی آسمانی کتابیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب میں نے تمہاری امت کو قیامت تک کا حاکم بنا کے بھیجائے خدا کی قسم اللہ تمہیں حاکم بنا کے بھیجائے تم حاکم ہو لیکن ہماری زندگی حاکمانا زندگی نہیں ہے ہماری زندگی جو ہے چور بھی ہیں سٹوریا بھی ہیں ملانے بھی ہیں چتنی برائیں ہیں ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ اندر ہیں نوجوانوں کی بات پھر بھی ہم نہیں کر رہے کیونکہ ابھی نوجوانوں کی بات آئے گی ہم پھتت کریں گے یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو حرام کھا رہے ہیں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کو یہ بیوٹی پالر سے روکو اس لیے کہ بیوٹی پالر پہ ہماری کوئی بہن کا ہماری بیٹی کا کوئی گار چھولے کیسے برداشت کریں ہماری بیوی کا کوئی گار پکڑ لے دھکا دے دے کیسے برداشت کریں لیکن بیوٹی پالر میں جانے کے بعد وہ نوچ گال نوچوا رہی ہیں اپنے بال کٹوا رہی ہیں یہی بالوں کا کر کر مسئلہ دیکھتے ہو تو دیکھو کہ جب قربلہ مولا ہوئی ہے تو یزید کے لوگوں نے خیمے جلائے ہیں وہ جلانے کے بعد ان کا امام حسین کی خواتینوں کو ان کی عورتوں کو ان کی ڈپٹے چھینے گئے ہیں پھر ان سے پوچھا گئے کہ ان کو کوئیت بدلایا ہے زینب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے بال اتنے بڑے ہیں تو ہمارے امام حسین کا خاندان اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کے اپنی بہنوں کے سروں کو ڈھکنے کے لیے بالوں کا استعمال کر رہا ہے اور ہماری بیٹی ہیں اور ہماری بہنیں یہ بالوں کو بیوٹی پالر میں کھڑا رہی ہیں میرے عزیز میرے بیٹے میرے بھائیوں میرے بچوں اور اسلام کے ہی تم اس کا کیا نام ہے امانت ہو تم جیسی امانت ہوگی اسلام اب بیسا ہوگا جیسی امانت خراب ہوگی تو اسلام برباد ہو جائے گا اور تم گر مجاہد ہوگے تم گر یہ کیا نام ہے کہ مجاہد ہوگے تو تو ہماری قوم بھی مجاہد ہیں شہادت کے لیے ایک وہ موت ہوتی ہے کہ بیماری میں مر گئے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تو یہ موت ہے لیکن اللہ کے نام پہ درداؤں کے نام پہ مسجدوں کے نام پہ اسلام کے نام پہ گر مرتے ہو تمہارے نہیں ہو شہید ہو شہید کا مرتبہ ہے شہید کا مرتبہ ہے تو شہید کے مرتبے کی طرح جی ہو میرے بیٹوں میرے بھائیوں میرے بچوں شہیدوں کی مرتبہ سے جی ہو آج تمہاری دردہ کے لیے تم لوگ جو آئے ہو ایک ایک انسان کو ستر ستر گناہ انشاءاللہ ملے گا اور اس سباب کو یہاں بھی ملے گا اور انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی ملے گا اس بھیل کو جو دیکھ رہا ہے نا ہم لوگ دیکھ رہے ہم لوگ دیکھ رہے وہ تو دیکھ ہی رہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بھیل کو اوپر فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ وہ نوجوان ہیں جن کو آج سڑکوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا بربادی کے راستوں پر ہونا چاہیے تھا یہاں وہاں ذلیل اور رسوائی کی ذلیل کی جینے چاہیے تھی لیکن یہ آج کہاں بیٹھ ہیں تو فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ یہ کس لیے بیٹھ ہیں تو وہ کہیں گے یہ ہمارے ایک بزرگ کی ہمارے چہیدے کی درگاہ کی حفاظت کے لیے بیٹھ ہیں اور تم روز محشر اس وقت کی گواہ ہی دینا فرشتوں کو گواہ بنا لیا تم لوگوں کے لیے کہ تم لوگ گواہ رہنا روز محشر جب یہ بچے آ جائیں گے یہ نوجوان ہمارے آئیں گے ہم انہیں دنجمت میں داخل کریں آج آپ نے یہاں کھانا میں بیٹھ کے اس درگاہ کے کنپس میں بیٹھ کے آپ نے اپنی جنت کا راستہ بنا لیا ہے یہ سمیل دیجئے جنت کا راستہ جو ہے وہ آپ نے بنا لیا ہے یہ راستہ آپ نے خرید لیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے جس دن بھی آپ اللہ سے یہاں کیا پہنچو گے بھلے ہی ہم گنہگار ہوں کچھ بھی ہوں لیکن یہ آج کا بیٹھنا کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تمہارے بزرگ کی خدمت کے لیے اور درگاہ کی حفاظت کے لیے یہ لوگیں کٹھا ہو کے جمع ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے احواز میں تم کو جنت میں داخل کرے میرے عزیز اس بات کی ہمیں سے فکر کرو اور اس بات کو یہاں سے کہا کہ ہم آپ کو ختم ہو جا کر دیں گے اپنی بات کو کیونکہ بھئیہ میں بھی روزی سے ہوں اور میں بھی پریشان آتی ہوں کہ میرے چار ہارٹ اٹیک ہو چکے اور میرے وہ لے لے گئے لیکن اس بات کو کیا کہ ختم ہوں گے کہ تم نہ چونکے تو کروٹ نہ لے گی سہر کیا کہ تم نہ چونکے تو کروٹ نہ لے گی سہر ختم ہو جائے گا روشنی کا سفر وقت کی گجربی سے بغاوت کرو کچھ تو الزام لو اپنی سر جوستے وہ کوئی الزام نہیں ہے الزام صرف یہ ہے کہ نیک اور سوالے بن جاؤ مسجدوں کا یہ اتنا اچھا تم لوگوں کے ساتھ نے فارمولا ہے کہ آج مسلمان صرف کرتہ پجامہ پہن کے داڑیے بڑھا کے ٹوپیے لگا کے مسجد میں اکٹھا ہو کے نکل تو جائے اس دل کو دیکھ کے خدا کی قسم دل تہل جائیں گے ان کافروں کے جو تمہارے تمہارا بزاق اڑھانا چاہتے ہیں جو تمہارے لیے برا سوچتے ہیں جو تمہارے لیے برا کرنے کی حمت رکھتے ہیں ان کے دل تہل جائیں گے اس بات سے اس لیے اس بات کو کرو اسلام کو کرو اور اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تُو زندہ رکھو اللہ تمہاری خیر کرے اور اللہ ہماری دعا ہے کہ جتنے بچی اس وقت ہماری بات کو سکتا ہے ہماری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر گناہ کو معاف کرنا لیکن ان کی ہر عدا کو قبول فرمانا آمین